بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی پہلی اینیورسٹی کے موقع پر مغربی میڈیا جس طرح کے تجزیعے چھاپ رہا ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں بالخصوص ایران کے ڈرونز جن کو بہت ہی تباہ کن قرار دیا ہے ورسٹرن انٹلیجنس نے کہ روس کو جو لانگ رینج کے میزائلز ہیں آرٹلری ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ایکوپمنٹ ہے اس کے متبادل کے طور پر سب سے بہترین اور تباہ کن چیز ا ایران کے ڈرونز کی صورت میں میسر رہی اور اس کا عروس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس وقت میرے صاحب نے چودہ فبرری کے روز برطانوی اخبار گارڈین میں پبلش ہونے والی ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں لٹرلی یہ کہا گیا ہے کہ ایران کا جو ڈرون پروڈکشن ہے وہ دنیا کے اندر ایک لیڈنگ رول کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ ایران کا کوئی اخبار نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایک برطانوی اخبار کہہ رہا ہے یہ اس کی ہیڈ لائن ہے اور یہ ہیڈ لائن کیوں ہے یہ آپ کے سامنے ایکسکلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹلی تین قسم کے ڈرونز جو ایران نے اس پوری جنگ کے اندر روس کو فراہم کیے اور کن کن ذرائع سے فراہم کیے اور اب انہی کو لے کر ایران پر سنکشن پابندیاں سخت قسم کی لگانے کے حوالے سے کافی زیادہ آواز بلند کی جا رہی ہے یورپی یونین کے اندر بھی اور سپیسیفکلی امریکہ اور برطانیہ بھی یہی کر رہے ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب بھیجئے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں مل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ انہی والی اپنیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایران بکامنگ گلوبل ڈرون پروڈیوسر آن بیک آف یوکرین وار سیز یو ایس امریکہ نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ ڈرون کی پروڈکشن کے اندر ایک گلوبل پروڈیوسر کے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ یوکرین جنگ کی وجہ سے ایران کی امپورٹنس بڑی ہے آبیسلی کہ ہم نے بھی یہ چیز امزر کی کہ ایران نے اس چیز کو اڈمٹ بھی کیا نومبر دو ہزار بائیس میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہم نے روس کو ڈرون فراہم کیا لیکن اس جنگ کے دوران نہیں جنگ سے پہلے کیا یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کو بیس بنا کر ورسٹن ورڈ نے ایران پر پابندیاں لگانے کے لیے انیشیٹیو لانا شروع کر دیئے تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو دیفنس سے ریلیٹڈ اوفیشنز امریکہ کے برطانیہ کے سپیسیفیکلی انٹیلیجنس کے لوگ وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایران ریجنل ڈرون پلیئر بن چکا ہے بالخصوص میڈلیس کے اندر وہ پہلے سے ہی تھا لیکن اب ماسکو یعنی روس کے ساتھ مل کر اس کی یہ جو شراکتداری یہ کافی زیادہ خطرناک ہے ایران اس چیز کو بھی پوری طرح سے ڈرائے کر رہا جی کہ ہم نے جنگ کے دوران ڈرونز پروائیڈ نہیں کیے حالانکہ ای ایرانی ڈرونز نے یوکرین کے سیویلین ملٹری اور انرجی انفرسٹرکچر کی تباہی مچائی مڈلیس کے اندر مختلف آپریشنز کے اندر ایران کے ڈرونز اس سے مال ہوئے یہ گارڈین اخبار کہہ رہا ہے اب امریکی اوفیشنز نے جو گارڈین اخبار سے بات کی اس میں کہا جی کہ تہران جو ہے وہ ایک گلوبل لیڈر ہے سستے اور انتہائی افکٹیف زبردست پور اثر قسم کے ڈرونز کی پروڈکشن کے اندر اور جو ایرانی ڈرونز کے س اس کو ایک فکٹ کے طور پر دیکھا جائے تو امریکہ اس سے پہلے بھی اس چیز پر روشنی ڈال چکا ہے کہ یہ خطرناک حد تک امریکیوں کے لیے اور گسٹرن انٹلیجس کے لیے پرابلم کریئٹ کرتا رہا ہے اس میں پھر تین قسم کے ڈرونز ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے جی کہ تین موڈلز ہے ایران نے شہید ون تھرٹی ون ون تھرٹی سکس اور اس کے علاوہ کامیکازے ڈرونز جو ہیں وہ روس کو فرام کیے جو کہ کروس میزائلز کے آلٹرنیٹیو ہیں مہاجر سکس ملٹی رول ڈرونز بھی ایران نے روس کو فرام کیے جو کہ انٹلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایک میزائل کے جتما پیلوڈ اٹھا سکتے ہیں یہ بڑی حرام کن بات ہے تو جو فوٹیجز سامنے آئی ایران کے سوسائیڈ اور ملٹی رول ڈرونز کے آزے یوکرین کے اندر استعمال ہوئے اس کو لے کر جو امریکہ ہے اس نے کافی زیادہ ایویڈنسز پروائیڈ کی یوئن کو برطانیہ اور یوکرین بھی یہی کر رہ ہیں لیکن یوئن کہہ رہا جی کہ یہ انسوفیشنٹ ہے ابھی تک یہ ناکافی ہے ایران کے اوپر یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایران کے ڈرونز ہی ہیں ایران کے یہ کہنا ہے کہ اس نے روس کو ڈرونز تو دیئے تھے لیکن اس اس لڑائی کے دوران نہیں بلکہ اس لڑائی کے بعد تو کچھ آفیشلز یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایران کے جو شہید ایک سکتیس ڈرونز ہیں وہ اتنے زیادہ تباکن ہیں کہ یوکرین جنگ سے پہلے سبتمبر دو ہزار بائیس میں عراق کے اندر ان ڈرونز سے ایران کی حملے دیکھنے کو ملے وہاں سے جو ملبہ ملا وہ انہی ڈرونز کا تھا اسی طرح اکتوبر دو ہزار بائیس میں یوکرینی کیوڈل کیوڈ میں یہی ڈرون استعمال ہوا تھا اگزیکٹلی یہ وہ تمام در کلکولیشنز دی گارڈین سامنے لارہا ہے جو ایران کے شہید ون تھارٹی ون ڈرونز جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے امریکی جو انیلسٹ ہیں وہ اگزیکٹلی شہید ون تھارٹی سکس ڈرونز کی جو اس یوکرین کی فوج کو جتنے بھی حملوں کے اندر ڈرون حملوں میں جو ملبہ ملا وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی شہید ون تھارٹی سکس ڈرون کا تھا اب یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایرانیان نیشنل ایرو سپیس ایگزیبیشن کا ایک حوالہ دیا گیا ہے دوہزار چونہ میں جو ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی کہ وہاں پر ایران نے یہ ڈرونز لگائے تھے اور آبیسلی کہ دوہزار چونہ وہ یار تھا جب روس نے کرمیا چھنا تھا یوکرین سے آہ تو یہ دی گارڈین کے اندر ایک میسنجنگ ہو رہی ہے کہ بیسکلی روس کی نظریں پہلے ایران کے ڈرونز کے اوپر تھی آہ اب یہاں پر یہ بھی بتایا جارہا جی کہ ہم نے اس سے پہلے اس اسی طرح کی آہ درونز جو ہے شہید ون تھارٹی سکس اور ون تھارٹی ون ان کی ڈیبریز یہ ہے ملبہ جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر سے حاصل کیا جہاں بلکہ ایراک کی ایکزمپل دی گئی ہے سپیسیف اور پھر اس کے بعد اب یوکرین کی ایکزمپل دی جا رہی ہے تو یہ سیچوئیشن ہے اور اب یہ کہ ایران اور روس کو جو ملٹری کارڈینیشن ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اب تو کریمیا کے اندر ایران جو ہاں وہ پروڈیکشن کر کے دے گا روس کو تو یہ اور زیادہ خطرناک بات بتائی جا رہی ہے امریکی افیشل اور برطانوی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ڈرونز جو ہے سال دوہزار چونہ میں انہوں نے اس کی نمائش تو کی ایک ایروس پیس ایگزمپلیشن جس کی میں نے آپ کو مثال دی اس کے بعد اس کی پروڈیکشن بہت تیزی کے ساتھ بڑی اور ان کے حملے بھی دیکھنے کے حملے ہیں جیسے کہ سعودی ارام کو آئیل شپنگ پر حملے ہوئے پھر اسی طرح سے مرکر سٹریٹ ٹینکر دوہزار اکیس میں ایک ٹینکر تھا اس کے اوپر حملہ ہ ہوا تھا یہ ایک رومانگین آہ کیپٹین تھا اس کے اوپر اور برٹیش پوڈی گاڈ سے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اویسلی کے پرشنگل سے گزرتے ہوئے اس پر حملہ ہوا تھا مہرین یہ بھی کہہ رہا ہے جی کہ ایران جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈرونز کے ڈیولپمنٹ پروگرام میں آگے بڑا اور یوکرین جنگ کے دوران ہم نے بہت زیادہ سیکھا ہے ایران کے اس انبینڈ ائرکافٹ وارفیر سے یعنی ڈرونز کی پروڈیکشن میں جت تیزی ایران نے دکھائی ریزن کیا ہے کہ ان انٹیلیجنس رپورٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا رہا ہے برطانی اخبار یہ بھی ریزن بھی بتا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اب اس چیز کو کانٹر کرنا ہے ایران روس کو ڈرونز تو دے رہا ہے لیکن ایران پر ہمیں سینکشنز لگانے کے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ اس چیز کو مان نہیں رہی لیکن امریکہ اور برطانیہ ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ یو این کو بھی پیش کر چکے ہیں امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ ایران کے سپلائی آف ڈرونز پر پابندیوں بھی آئیت کر چکے ہیں دن کنٹری لیکن یونائٹی نیشن سے ابھی تک پابندیوں لگوانے میں ناقاب ہے اور وہ وائڈر سپورٹ دیکھ رہے ہیں انٹرنائیل کمنٹیز یعنی دنیا کے دیگر ممالک بھی ایران کی فوج کی اوپر پابندیوں لگائی گئے کیونکہ بنیادی طور پر ایران کی فوج کو مرکزی کردار سمجھا جا رہا ہے اس سارے سلسلے میں تو اب ڈیمارڈ ہی ہے جی کہ ایران کی فوج جو ہے اس کے اوپر پابندیوں لگائی جائیں اس سب کے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایران نے حالی میں جو عداد و شمار جاری کی ہے جی کہ پندر ہزار کے لگ بگ ڈرونز چائنا خریدنا چاہ رہا ہے اور نوے ممالک کی ایک لسٹ اور چین بھی ویٹنگ لسٹ میں ہے جو ایران کے ڈرونز خریدنا چاہ رہا ہے اس نے اور بہت زیادہ تشویش کی لہر دھڑا دی کہ ایران کے ڈرونز اتنے زیادہ میننگفل ہو چک چائنا کے لیے بھی رشیہ کے بعد تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو گارڈین سامنے لے آیا ہے اور کچھ ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں جی کہ کس طرح سے ایرانی ائر لائنز اور ایرانی سٹیٹ آن جو نیول ویسلز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایران نے جو ہے وہ ڈرونز روس تک پہنچا ہے کم از کم اٹھارا ڈرونز تو روس کی نیوی کو سپیسیفکلی اس وقت پہنچائے گئے جب نومبر دو ہزار بائیس میں روس سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھ ہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک اوفیشن ڈیلیگیشن روس سے ایک اوفیشن ڈیلیگیشن آتا ہے میٹنگز کے لیے ایران میں اور جاتے ہوئے ڈرونز ساتھ لے جاتا ہے یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو اس ایک سامنے آئی ہے بہرحال دس رکنی یہ وفت تھا انہوں نے چھے سکس مہاجر ڈرونز جو ہیں وہ ان کا انتخاب کیا تھا کہ یہ ہم لے جائیں گے اور کچھ دیگر ڈرونز کو بھی ملا کر اٹھا رہا ہوں کہ لگ بگ ڈرونز جو ہیں وہ لے جائے گئے ہیں تو کم از کم دو ہفتے پہلے برطانگیہ نے بھی یونیٹی نیشن کے اندر کچھ ایویڈنس رکھے ایران کی آواز سے کہ ایران یمنی ہوسیوں کو ڈرونز دے رہا ہے یونیٹی نیشن کے ریزولیشن کے خلاف فرزی کرتے ہوئے اور اس سب کے ساتھ بریٹش ایک شپ جو ہے ایچ ایم ایس مونٹوز اس نے کچھ ان مینڈ قوارڈ کارپٹرز اور کچھ شپنڈ میزائلز اور میزائل پاسٹ جو ہیں گزشتہ سال فبراری میں ڈیٹین کیے تھے ایرانیان ریولوشتر ایک گارڈز جس کو سپلائی کر رہا تھا بے ذکر لیے پرشنگرف کی کاروائی بتائی جاتی ہے تو یہ بہت مہترہ سیچویشن ہے جو ابھی تک ہے اور اس میں امریکی برطانوی انٹیلیجنس کا یہ انکشاف کہ ایران گلوبل لیٹر ہیڈرونز کی پروڈیکشن میں بہت بڑا ایک تنگ کرنے والی چیز ہے ورسٹر ویلڈ کے لیے فردہ ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو بیویو کے لیے لگاتا اللہ حافظ